عید مبارک عید مبارک جانو آگے یار عید ہی نکال پہلے اور قربانی کے گوش کا بھی تھوڑا بہت بتا دیتے ہوں کہ وہ ہم کیٹس کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے اسلام علیکم امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یار سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک اور یہ دونوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں موفو عید مبارک تو کہہ دو شب کو آج عید ہے میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک شاباش اور میکشو تو بھی کہہ دی عید مبارک شب کو میری اور میری بیگم کی طرف سے سب کو عید مبارک تو نے صرف اپنی طرف سے کہنا تھا تیری بیگم نے تو پہلے سب کو کہہ دیا ہے تو یار میں نے تو پہلے عید کے نماز پڑھنے جانا ہے وہ پڑھ کے آتوں پھر آ کے ان کو اچھی طرح عید ملوں گا اور پھر واپس آ کر ان کو آج کچھ میٹھا بھی کھلاتے ہیں باقی یہ ولوگ تو میں عید کے فرس ڈے ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں فل کوشش کروں گا کہ سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے تک میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں اور جیسا کہ سب کو پتہ ہے بڑی عید ہے اس عید پر قربانی ہوتی ہیں تو کافی بھائیوں کے مائن میں یہ بات ہوگی کیا ہم قربانی کو گوشت کیٹس کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں یا راہ میٹ کھلا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں اس ٹوپک پہ بھی تھوڑی بہت بات کر لوں گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لو اس کو وہاں پہ یہ سر رکھنے کی جگہ نہیں ملی ہوگی نا کہیں اس وجہ سے یہاں پہ آ کے لیٹ گیا ہے اس کو بس کوئی بھی جگہ چاہیے جہاں پہ یہ سر رہ کے مزے سے سکون سے لیٹ سکے تو یا را میں پہلے عید کے نماز پڑھ کے آجوں جلدی سے پھر آ کر ان کی آئیز وغیرہ بھی کلین کرنی ہے ان کو تھوڑا سے ریڈی شیڈی بھی کرتے ہیں تو ملتے ہیں نماز کے بعد آئیز تو ان کی کلین کر دی ہیں میں نے کہا تھوڑی سلیپی شپی بھی لگا دیتے ہیں تھوڑا سے ریڈی کر دے موفین کو میکس دیکھ کے خوش ہو جائے گا باقی یار آپ لوگوں کو یہ دکھائیں انہیں روم میں ان کا نیو میٹ آیا یہ ایک قسم کا جیسے سکریچ بورڈ ہوتے ہیں اس طرح کبھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر کیٹ سکریچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا جس طرح کیٹ اگر جگہ جگہ سکریچ کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ان کے سکریچ چیز کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ آکے وہ سکریچ وغیرہ کر سکتے ہیں باقی روم دیکھیں ماشاءاللہ پیارا لگ رہے ابھی تو اور پیارا اسے کرنا ہے اور ان کے لیے میں یہ میٹھا بھی لائے ہوں تھوڑا سے یہ بھی چیک کروا دیتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہے اس نے پہلے دیکھ لیا تھا مجھے پتہ ہے آپ کچھ بھائیوں کے کمیٹس آئیں گے کہ آپ کو اپنی کیٹس کی کیٹ نہیں کرنے آتی آپ کو پتہ نہیں ان کو میلک والی چیزیں نہیں کھلاتی ہیں تو میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر تو آپ کی کیٹ آدھی ہے وہ پہلے بھی میلک اگرہ تھوڑا بہت پیتی ہے تو اس سے تھوڑا بہت کھلانے سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ویسے بھی آج تو یہ دے تھوڑا سے میٹھا تو بنتا ہے ہے موفو تھوڑا سے میٹھا تو بنتا ہے نا ہاں ہاں بنتا ہے چل اب دے بھی دے اور کتنا ویڈ کروائے گا یہ لو وہ دیکھو موفین کتنے مزے سے کھا رہی ہے ماشاءاللہ دونوں اتنے شوک سے کھا رہے ہیں یہ دیکھنا بھی اور ان کو یہ زیادہ نہیں کھلانا بس تھوڑا سے کھلانا اگر زیادہ کھلاؤں گا تو ان کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے موفین چھوڑی نہیں رہی میکس کو بھی کھانے دو تھوڑا سا موفو میکس کو کھانے دو چلو بس تھوڑی سی چیک کروانی تھی وہ کروا دیا اب بھی باقی تھوڑی سی چوچو کو بھی ڈال دی ہیں اور پیجنز کو بھی ڈالتے ہیں کیا کہہ رہے ہو چوچو اید موبالک تجھے بھی لو جی ڈج مارنے کے لیے آ رہا ہے ہاں میں ماروں گا بھی بدماشی اگر میرے ساتھ کی میں تیرے لیے کیلے کے اور میرے ساتھ لڑ رہا ہے یہ لے کھا چیک کر کیسی ہے وہ دیکھنا میں جب وہاں پہ کھڑا ہوا تھا کھانے رہا تھا میں جیسے پیچھ اٹھوں تب کھانے لگ گیا اور یہ باقی جو پڑا ہوا یہ پیجنز کو بھی ڈال دیتے ہیں تونچھپ کو بھی عید موبالک اس کے سر پہ پتہ نہیں شوڑ لگی ہوئی ہے وہ دیکھو یہ نا مارتا ہے اسے بلکہ دونے لیلہ مجنو سے مارتے ہیں ابھی تو ایک ساتھ یہاں پر میں جلدی اسے الگ کر دوں گا الگ کیج میں شفٹ کر دوں گے اس میں یا دوسرا کیج لے کے ہوں گا میں یہاں پہ کھڑا ہوں اس وجہ سے نکھارے میں سائیڈ پہ ہوں گا کھا لیں گے باقی چوچو بھی چھوڑ کے چلا گیا وہ بھی کھالے گا خودی آکے باقی یار اگر سردیاں ہوتی پھر تو ان کے ڈریس وغیرہ پہنانے تھے اچھا اچھا تیار کرنا تھے انہیں پر گرمی آئے گرمیوں میں اگر اگر ڈریس وغیرہ پہنائیں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے حالانکہ ڈریس وغیرہ تو سارے میکس کے پڑے ہوئے ہیں پر وہ زیادہ تر اندر سے سردیوں والے ہی ہیں ہوڈیز وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ یہ والے ہیں صرف تری ڈریس جو گرمیوں کے ہیں باقی سارے سردیوں کے ہیں جو میں نے پرانے بلوگز میں آپ لوگیں دیکھا بیوگا پہنائے تھے کافی میکس ان میں ماشاءاللہ پیارا لگتا تھا اب ان میں سے میں دیکھتا ہوں یا تو پہناتا ہوں اگر موسم سیٹ رہا تو اگر تو گرمی ہوئی پھین نہیں پہنانا ٹھیک ہے میکس شو وہ دیکھنا موفین کی سپنگے لے رہے دیکھنا ہی ان کو میں نے پارک لے کی جانا تھا پر جیسا کہ آپ کو پتہ عید کے دنوں میں پارک میں کافی رش ہوتا ہے تو اگر میں لے کے گیا وہاں پہ گم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میکس جگہ جگہ بھاگتا ہے پھر گم بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی زیادہ رش دے کے موفین ڈر بھی سکتی ہے اس وجہ سے یہ رسک نہیں لے سکتے ان کو میں یہاں پاس یہ گراؤنڈ ہے وہاں پہ لے جاتا تو وہاں پہ کھیل لیں گے اگر کھیل نہ ہوا تو لو جو اس کے ساتھ بیٹھے دونے پنگے لے رہے ہیں بچارے کے ساتھ اور اس کے علاوہ ان کو یہ والے بینٹ پہنا دیں گے موفین کا تو یہ والے یہ والے پہنا دیں گے باقی میکس کا یہ میکس کو پہنائیں گے تو یہ پہنا کے لے کے جائیں گے ان کو پتہ نہیں اس میں کیا پسند آ گیا پچھلی عید پہ تو میرے پاس اتنی زیادہ عیدی جمع ہو گئی تھی اس عید پہ ابھی تک کسی نے دین ہی ہے اوئے یہ بکرہ عید ہے اس پہ عیدی نہیں ملتی ہوتی ہے اس پہ قربانی ہوتی ہوتی ہے اتنا بھی نہیں پتا تجھے اپنی بیگم سے پوچھ لیا جو بات کا نہیں پتا ہوتا اور مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم اس وجہ سے ملا ہوئے کیونکہ پتہ ہے اگر قربانی ہو عید پہ تو بوائز کو تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ویڈیو وغیرہ بنانے کا کیونکہ مصروف ہی اتنے ہوتی ہیں اور مجھے اس وجہ سے ملا ہوئے کیونکہ ہماری قربانی یہاں پہ نہیں ہے وہ ڈیرہ گازی خان میں ہمارے ہوم ٹاؤن میں اس وجہ سے یہاں پہ میں فری ہوں اب ان کے نیچے جانے کے ٹائم عید مبارک جنم آگے یاد عیدی نکال پہلے لو جی پڑ گی میکسو کو مار اتنی دیر کے بعد اسے آگے عید میرے اور اوپر سے عیدی بھی نہیں دی مہنہ بڑی عیدے پر بیگم کو تو عیدی دینی چاہیے نا پچھارا میکس بیگم سے مار کھا کہ اب اس کو منانے کی طریقے سوچ رہا ہے بیٹھا گچھے والی ہے نا تھوڑی اب ان کے نیچے جانے کا ٹائم ہوئے اس وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ابھی تو فی الحال کے لیے ان کو نیچے لے کے چلتا ہوں چلو اور یہ ان کے بول بھی رات کے ادھر ہی پڑے ہوئے یہ نیچے لے کے جاتا ہوں صبح کی ڈائیٹ کیونکہ ان کو آج کل نیچے دیتا ہوں دروازہ میں تو نہیں کھولوں گا یہ خود ہی کھول کے جائیں گے دیکھنا اے 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 چلو اب اپنی بیگم کو بھی بلا رہا ہے ہاں بس اس طرح شابش اچھے بچوں کی طرح دور میں بیٹھا کرو نا اس طرح بیٹھے پیارے بھی لگتے ہو پر نہیں تو نے تو ساری گلی میں بھاگنا ہوتا ہے اور ساتھ بھگانا بھی ہوتا ہے دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے کتنے پیارے لگ رہے تھے موفین اچھی بچی ہے موفین نہیں جاتی ہاں نا موفین تو پالی بچی ہے یہ بات مانتی ہے اس کے ایک جگہ پہ بٹھا دو نا پھر وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتی پر یہ گندہ بچہ ہے یہ نا وہ دیکھو یہ تو نا یہ تو بھگاتا ہے اسے اور کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھ لو اب اس کی حرکت ہے کیا حشر کر دیتا ہے بھگا بھگا کہ اتنی دور بھاگ جاتے ہیں وہاں سے پکڑ کے لاتا ہوں آپ لوگ اسے سمجھا دو گندے بچے کو میری تو بات سنتا نہیں ہے یہ میں نے کہا ہے تھوڑی سی شام موجہ پھر ان کو لے کے چلتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کے لئے پر یہ پہلے ہی مستیاں کر رہے ہیں ہاں چلو اب یہاں پہ کھیل لو دونوں موفین تو یہاں پہ بھی سکون سے پتہ نہیں بیٹھی رہے گی پر میکس تو کھیل لے گا یہ چھوٹا سا یہاں پہ پاس یہ گراؤنڈ ہے وہاں پہ لے آئے تھا میں ان کو یہ دیکھنے اس کو یہاں پہ بھی سکون نہیں یہاں پہ بھی بھاگی جا رہا ہے اب پھر اندر چلا جائے گا یہاں پہ بٹرفلائی پھی رہی تھی ابھی اس سے اتنے مزے سے کھیل رہی تھی بھاگ بھاگ کے ہاں پکڑ تو نہیں لیا ہے کہیں کیا کلی جا لیے ادھر چلو ایسی کوئی چیز لڑ جائے گی وہ دیکھو اب جا کے مل گئے دونوں آپس میں اب پھر بھاگ رہا ہے پھر بھاگ رہا ہے میں بتا رہا ہوں ماروں گا میں وہ دیکھو وہ دیکھو اب پھر اوپر سے گھوم کے دوبارہ اندر آ جائے گا اس کو صاحب جی کو ایسے مسی آتی ہیں گھوماتا ہے جان بوچ کے یہ جلوہ ہے ہمارا ہے تو بھی بھاگ لے تھوڑا شاہ کھیل لے وہ تو بھاگی جا رہا ہے میکس تو فل انجوائے کرتا ہے موفین انجوائے کرتی ہے پر آرام آرام سے سکون سکون سے پھرتی ہے ہاں بھاگ بھاگ کے سانس چڑ گئے اس لیے آگے بیٹھ گئے موفین کے پاس اور قربانی کے گوچ کا بھی تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ وہ ہم کیٹھ کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے تو کھلا سکتے ہیں پر اس میں دو سے تین باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے پہلی تو یہ آپ نے فائف مانس کے کیٹن تک کو نہیں کھلانا یعنی کہ کیٹن فائف مانس سے چھوٹا ہے اگر اس کو نہیں کھلا سکتے آپ کیونکہ یہ کافی ہیوی ہوتا ہے اور کیٹن ڈائجیسٹ نہیں کر پائے گا اس وجہ سے آپ نے فائف مانس کے اوپر جو بھی کیٹھ ہے کیٹن ہے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں پر اس میں بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ کیٹ پہلے بھی چکن وغیرہ کھاتی ہو یعنی کہ آپ ڈیلی روٹین میں جیسے میں آپ اپنی کیٹس کو چکن ڈالتا ہوں اگر اس طرح آپ بھی چکن ڈالتے ہیں وہ چکن کھانے کی عادی ہیں تو آپ انہیں دے سکتے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا اگر تو آپ اسے راہ میٹ دینا چاہتے ہیں یعنی کہ بڑا گوشت جو ہے وہ کچھا دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں پر میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ وائل کر کے انہیں دیں باقی اگر آپ لوگوں کو نہ سمجھ لگی ہو تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا تو یار چلو یہ خودی آپ بھی تھوڑی دیر اپنا ایدھر کھیل کھول لیں گے پھر جب تھک جائیں گے تب ان کو گھر لے جاؤں گا اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل رہان اینڈ میکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ